اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تنگڑی مسالہ کی مزیدار ریسپی جو بہت تیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے اور اس کی گریوی بھی بہت تیسٹی بنتی ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے بناتے ہیں تنگڑی مسالہ کی مزیدار ریسپی یہ ریسپی بنانے کے لیے میں نے پانچ ٹانگ لے لی ہے مرگی کی جسے اچھے سے ساپ کر کے واش کر لیا ہے اب ہم اسے کریں گے مارینیٹ تو پہلے ہم مارینیشن کا مسالہ تیار کریں گے تو یہاں پر ہم ایڈ کریں گے ہنڈرڈ ڈرام کے قریب دہی دہی کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون ادرک لہسون کا پیسٹ آدھا نیبو کا رس مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک سواد انوسار ون فو ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹیبل سپون کشمیری لال میش پاوڈر ایک ٹیبل سپون دھنیا زیرہ پاوڈر اور ون فو ٹیبل سپون ہی لیں گے گرم مسالہ پاوڈر تو سبھی پاوڈر مسالے اور نمک کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ہم نے مکس کر لیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین ہر میرچ اسے بھی مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مرگی کی ٹانگ یعنی چکن کے لیگ پیس مکس کریں گے تو یہ مسالے میں میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے میرینیٹ ہونے دیں گے لگ بک ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے بعد اب ہم اسے فرائے کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک پین گرم کر لیا ہے اور پین میں ہم ایڈ کریں گے ایک سے دیرٹے بسپون تیل تیل جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے تب میڈیم فلم پر ہم چکن کو فرائے کر لیں گے تو ہمیں اچھی طرح سے گریل مکس آنے تک فرائے کرنا ہے الٹ پلٹ کرتے ہوئے دونوں طرف سے ہم چکن کو فرائے کریں گے تاکہ چکن اچھی طرح سے گل بھی جائے اور فرائے بھی ہو جائے تو یہ دیکھئے میں نے پلٹ لیا ہے دوسری طرف سے بھی ہم اسی طرح سے ہونے دیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں گریل مکس آنے تک چکن کو اچھے سے فرائے کرنا ہے دونوں طرف سے اچھی طرح سے گریل مکس آ گئے ہیں تو اب ہم اس کی گریوی تیار کریں گے تو گریوی تیار کرنے کے لیے میں نے ایک پین میں تین ٹیبل سپن ایڈ کیا ہے تیل تیل کرم ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تین دالچینی کے تکڑے دس سے بارہ کالی مرچ اور دو ہری لائچی کچھ سیکنڈ باد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک بڑی پیاس کا پیسٹ بھونیں گے لگ بگ ایک سے دیڑ منٹ کے لیے تو ایک سے دیڑ منٹ تک میں نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹامیٹو پیوری تو یہاں پر میں نے دو میڈیم سیس کی ٹامیٹر کی پیوری بنا لی تھی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے مکس کریں گے اور پھر سے ہم اسے بھونیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ مسالہ جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا چکن کو جو مسالہ بج گیا تھا وہ مسالہ ہم پہلے اس میں ایڈ کریں گے اور مسالے کے ساتھ اب ہم اچھی طرح سے تیل چھوٹنے تک بھونیں گے مسالہ ہمیں اچھی طرح سے تیل چھوٹنے تک بھوننا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر رہی ہوں مسالے کا ہی بچا ہوا تین سے چار منٹ بھوننے کے بعد میں نے یہ پانی ایڈ کیا ہے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے فرائے کیا ہوا چکن یہ فرائے کیا ہوا چکن ہم نے ایڈ کر دیا اب ہم اسے کریں گے اچھی طرح سے مکس ہمیں گریوی کی کنسسٹنسی زیادہ پتلی نہیں چاہیے تو ہم نے زیادہ اس میں پانی ایڈ نہیں کیا ہے تو یہ دیکھئے اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور یہ پکنے لگا ہے اب ہائے فلیم پر تو اب ہم گیس کی فلیم میڈیم کر لیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم پکنے دیں گے پاس سے چھے منٹ کے لیے تو ڈھک دیں گے اور ڈھک کر ہم اسے پکنے دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر پاس سے چھے منٹ تک پاس سے چھے منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اور یہ چکن تو ہمارا ویسے ہی اچھی طرح سے گل گیا ہے تو ایک بار ہم کریں گے اسے مکس تیل اچھی طرح سے ریلیز ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کسوری میتھی ساتھ میں ایڈ کر دیں گے کٹاوہ ہرہ دھنیا کسوری میتھی کو میں نے ہلکا سا توے پر روست کر لیا تھا اور اسے کرش کر کے پھر ایڈ کیا ہے لگ بگ ایک ٹی سپون اور ساتھ میں کٹاوہ ہرہ دھنیا اچھی طرح سے ہم اسے کریں گے مکس اور یہ ہمارا دیلیشیس تنگڑی مسالہ بن کر تیار ہے تو اب ہم گیس کی فلم بن کر لیں گے اور گرما گرم اسے کریں گے سرف آپ اسے سرف کریں پراتھے کے ساتھ نان کے ساتھ یا پھر پلین رائز کے ساتھ بہت دیلیشیس یہ ٹیسٹی ڈیش بنتی ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں ریسیپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسیپی اچھی لگی تو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تھانکس فور واشنگ ہیو گوڈ ڈی